موسیقی اسلام علیکم فیض نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں زاہد مرزا سب سے پہلے ایک نظر اب تک کی خبروں پر امام کعبہ الشیخ ڈاکٹر یوسف بن محمد بن عبدالعزیز نے کہا ہے کہ مل جل کر رہنے میں رحمت اور الگ الگ ہونے میں مصیبت ہے اتفاق پیدا کرنا معاشرے خاندان اور ہر فرد کی ذمہ داری ہے شیطان انسانوں کے درمیان پھوٹ پیدا کرتا ہے میدان عرفات کی مسجد نمرا سے خطبہ حج دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ نے تفرقہ ڈالنے سے منع کیا ہے اللہ نے تفرقہ کی باتوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے اللہ ایک ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو اللہ کی عطاعت کرو ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے الشیخ ڈاکٹر یوسف بن محمد بن عبدالعزیز کا کہنا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہ کہو اللہ کی حدود کا خیال رکھو اے ایمان والو اللہ ایک ہے اس کی عبادت تم پر واجب ہے اور تم سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں امام کعبہ نے خطبے کے دوران کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں دن رات کا آنا جانا اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ہر نبی نے یہاں آ کر یہی دعوت دی ہے کہ اللہ کی بندگی کرو اللہ کا حکم ہے کہ تمام مسلمان متحد ہوں توحید کی دعوت تمام نبیوں میں مشترکہ رہی ہے انہوں نے پیغام دیتے ہوئے کہا کہ نماز کو قائم کریں حاکمیت اور حقیقی حکمرانی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اللہ نے فرمایا جس نے کتاب میں اختلاف کیا وہ ہدایت سے دور ہیں قرآن کریم میں مسلمانوں کو آپس میں جڑ کر رہنے کا حکم ہے اچھے اخلاق سے دوسروں کے دل میں جگہ پیدا ہوتی ہے الشیخ ڈاکٹر یوسف بن محمد بن عبدالعزیز کا کہنا تھا کہ اللہ کی اطاعت کرو حدود اللہ کا خیال رکھو لوگوں کی زبانیں اور رنگوں کا مختلف ہونے میں بہت سی نشانیاں ہیں ملجل کر رہنے میں رحمت الگ الگ ہونے میں مصیبت ہے اتفاق پیدا کرنا معاشرے خاندان اور ہر فرد کی ذمہ داری ہے امام کعبہ نے مزید کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صبر کی تلقین کی والدین میاں بیوی اور بچوں کے حقوق کو اللہ نے واضح کر دیا ہے مسلمان وہ ہے جو دوسروں کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے عراق کے علاقے کردستان سے تعلق رکھنے والی ایک سو تین سالہ ربی علی نامی خاتون کو رمہ برس بالآخر حج کی سعادت نصیب ہو گئی غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق کردستان کی ربی علی کو گزشتہ برسوں کے دوران خاصی مایوسی کا سامنا رہا ربی علی کو ان کے زائد العمر ہونے کے باعث تین مرتبہ حج کی اجازت نہ مل سکی تھی لیکن یہی اس کے باوجود ہمت نہ ہاریں اور اللہ نے اس بار ان کی سن لی میڈیا ریپورٹ کے مطابق ربی تین سال بعد حج کی اجازت ملنے کے بعد رمہ برس فریضہ حج ادا کرنے والے خوش نصیبوں میں شامل ہو چکی ہیں ربی علی برسوں انتظار کے بعد حج کی سعادت پانے پر اللہ کی بہت شکر گزار ہیں واضح رہے کہ آزمین حج کے رکن آزم کے لیے میدان عرفات میں جمع ہیں جہاں میدان عرفات کی مسجد نمرا سے شیخ ڈاکٹر یوسف ون محمد بن سعید نے خطبہ حج دیا ہے خبر شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں وزیر آزم شہباز شریف اور آئی ایم ایف کی مینجنگ ڈائریکٹر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے وزیر آزم شہباز شریف اور ایم ڈی آئی ایم ایف میں رابطہ آج صبح ہوا جس میں وزیر آزم نے معاشی صورتحال کی بہتری کے اہداف مشتری کا کوششوں سے حاصل کرنے کا عظم کا عیادہ کیا وزیر آزم نے ایم ڈی آئی ایم ایف سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئی ایم ایف پروگرام کے نقاط پر ہم آہنگی ایک دو دن میں آئی ایم ایف کے فیصلے کی شکل اختیار کرے گی اس موقع پر آئی ایم ایف کی مینجنگ ڈائریکٹر نے وزیر آزم شہباز شریف کے قائدانہ عظم کو سراحتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی معاشی صورتحال کی بہتری چاہتے ہیں پاکستان عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدے کے لیے پر امید ہے میڈیا رپورٹس کا کہنا ہے کہ پاکستان نے چھ ارب ڈالرز کی بیرونی فائننسنگ پر آئی ایم ایف سے نرمی کی درخواست کی ہے نرمی کے عوض مزید ٹیکسس لگانے کی شرائط رکھی گئی ہیں گزشتہ دنوں وزیر آزم نے لندن میں ہونے والی ماہولیاتی کانفرنس میں آئی ایم ایف کی ایم ڈی سے ملاقات کی تھی جس کے بعد پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جلد معاہدے کی خبریں سامنے آئیں تھی اس حوالے سے میڈیا رپورٹس کا کہنا تھا کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان نویں جائزے اور پروگرام کی بحالی کی راہ میں رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں شوہر کے فلاحی کاموں کو آگے بڑھاؤں گی شہزادہ داؤد کی اہلیا نے تہائیہ کر لیا برطانوی خبر رسان ادارے بی بی سی کو دیے گئے انٹرویو کے دوران کرسٹین داؤد کا کہنا تھا کہ شوہر شہزادہ داؤد نے بہت سے شاندار منصوبے شروع کیے اور فلاحی طور پر کئی لوگوں کی مدد کی میں اب شوہر کے فلاحی سفر کو جاری رکھنا چاہوں گی کرسٹین داؤد نے آبدوز میں روانہ ہونے سے قبل کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ شہزادہ داؤد ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے بچوں کی طرح پرجوش تھے آبدوز کے لا پتہ ہونے کے چھانوے گھنٹے گزر جانے کے بعد مایوس ہو گئی تھی اور خود کو کسی بھی بری خبر کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنے لگ گئی تھی لیکن بیٹی علینا آبدوز کی باقیات ملنے تک پر امید تھی ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ شوہر اور بیٹی کی بہت یاد آتی ہے اور شاید زندگی میں کبھی بھی یہ جملہ نہیں سننا چاہتی کہ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے اسی انٹرویو کے دوران کرسٹین نے انکشاف کیا کہ سلیمان کو کیونکہ سمندر کی گہرائیوں میں رابک کیوب حاصل کرنے کا نیا عالمی ریکارڈ بنانا چاہتا تھا یہی وجہ تھی کہ وہ سانیہ کے روز اپنا رابک کیوب اپنے ساتھ لے گیا تھا واضح رہے کہ باعث جو ان کو بہر اوکیانوس میں ٹائٹینی کی باقیات دیکھنے کے لیے جانے والے سیاہوں کی لا پتہ آبدوز ٹائٹن کا ملبہ ملنے کے بعد آبدوز کی مالک کمپنی آشن گیٹ نے اس میں سوار دو پاکستانیوں سمیت پانچوں افراد کی موت کی تصدیق کی تھی اور اب ایک نظر فیض سپورٹس پر پاکستان کرکٹ بورڈ کے اومور الیکشن کمیشنر کے حوالے کرنے کا نوٹیفیکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا شہری عرفان منظور نے وزارت بینل صوبہ رابطے کی جانب سے جاری کیا گیا بیس جون کا نوٹیفیکیشن چیلنج کیا ہے درخواست میں استدعہ کی گئی ہے کہ پی سی بی کے معاملات الیکشن کمیشنر کے حوالے کرنے کا نوٹیفیکیشن غیر قانونی قرار دیا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگ زیب نے درخواست قابل سمات ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا خیال رہے کہ وزارت بینل صوبہ رابطہ کی جانب سے جاری کی گئے نوٹیفیکیشن میں پی سی بی کی مینجمنٹ کمیٹی کو مدت مکمل ہونے پر کام سے روک دیا گیا تھا اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے امور الیکشن کمیشنر کے حوالے کر دی گئے تھے اور اب ایک نظر فیض انٹرٹینڈمنٹ پر سینئر اداکارہ ریمہ خان بھی روہ سال حج کی سعادت پانے والے خوش نصیبوں میں شامل ہیں جن کی تصاویر سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں اداکارہ ریمہ خان نے اپنے انسٹرگرام پوسٹ پر خانہ کعبہ اور مسجد نوی سے لی گئی چند تصاویر شیئر کرتے ہوئے مدہوں کو حج کی سعادت ملنے سے متعلق آگاہ کیا اداکارہ نے انسٹرگرام پر مسجد نوی اور مکہ مکرمہ سے تصاویر شیئر کی ہیں شیئر کی گئی ایک پوسٹ میں ریمہ خان کو خانہ کعبہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے دیکھا جا سکتا ہے جبکہ ایک تصویر میں انہیں مسجد نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہاتے میں دیکھا جا سکتا ہے ریمہ نے اپنی تصاویر کی پوسٹ پر کیپشن تحریر کیا کہ زندگی وہ ہے جو آپ بنانا چاہتے ہیں اسے اب پورا کرنے کے لیے اپنا راستہ خود ڈھونڈے اداکارہ کی تصویر پر ان کے پرستاروں کی جانب سے نیک تمناوں کا اظہار بھی کیا گیا واضح رہے کہ آج یوم عرفہ کے روز لاکھوں آزمین خطبہ حج سننے کے لیے میدان عرفات میں جمع ہوئے ہیں جبکہ خطبہ حج کو بیس زبانوں میں ترجمہ کرنے کی تیاریاں بھی مکمل کی گئی تھی نیوز روم سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے فیض نیوز ہمارے ساتھ رہیے موسیقی